شاہ ولی اللہ دیلوی کی ایک کتاب ہے الفاؤز القبیر فی اصول تفسیر اسی کتاب میں انہوں نے ایک ناسخ و منسوخ کا چپٹر بھی باندھا ہے بیس پچیس صفوں کا اس میں انہوں نے یعنی پرانے بزرگوں کے حوالے بھی دیئے ہیں پھر اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک قرآن کی صرف پانچ ہی آیات ہیں جو منسوخ ہیں بعض کہتے ہیں پانچ سو ہیں بعض کہتے ہیں دو سو ہیں انہوں نے سب کے ساتھ علمی اختلاف کر کے انہوں نے کہا پانچ یعنی سکروٹنی کر کے میرے نزدیک بنتی ہیں جس طرح ایک صورت البقرہ میں آیا ہے کہ وسیعت تم پہ لازمی کی گئی ہے جب تمہارے موت کا وقت آئے تو اپنے ماں باپ اور بی بچوں کے لیے اپنے مال میں وسیعت کرو تو اس کی منسوخی سورہ نسا میں جب وسیعت وہ جو وراست کے احکام آگئے تو یہ آئیت منسوخ ہوگی ٹھیک ہوگی اسی طرح سے سورت الانفال میں آتا ہے کہ اگر اہل ایمان ہے ایک اہل ایمان جو ہے وہ دس کے اوپر بھاری ہے پھر اللہ تعالی ماتا ہے اب کمزوری تمہارے اندر آگئی کیونکہ کمزوری یہ نہیں کہ سابقون اور اولون کمزور ہوگئے ہیں کمزوری یہ ہوگی ہے کہ اوورال اب جو نئے مسلمان ہوئے ہیں تدات تو بڑھ گئی ہے لیکن ابوبکر عمر عثمان علی کے لیول کے لوگ نہیں بعد کے لوگ لہٰذا اب ریشو پروپورشن نیچے آگئی ہے اب ایک مسلمان دس پہ بھاری نہیں ہے بلکہ دو اوپر بھاری ہے تو یہ ناسخ و منسوق اس طرح کی تو انہوں نے مختلف لکھی ہے اس میں کوئی قرآن پاک کی یعنی اولا معاملہ نہیں آتا ہے شریعتوں میں بھی ناسخ و منسوق ہوئے اور اس کی دلیل جو ہے وہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ہے وان و فائیو اس کی تفسیر بھی آپ پڑھ لیں تفہیم القرآن میں بھی پڑھ لیں اور باقی جگہ پہ بھی تدب القرآن میں بھی پڑھ لیں ہم کو یہ آیت منسوق کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر لے آئیں گے کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یہ بھی اس کی قدرت ہے کہ اللہ تعالی پبند نہیں ہے اپنے معاملے کا بھی باقی رہا یہ بار ٹھیک ہے کہ اللہ کے کلمات نہیں بتلتے لیکن یہ بھی اللہ تعالی کے کلمات ہیں کہ ان اللہ حلا کلی شہین قدیر اللہ تعالی اپنی ڈیسٹینی میں کسی فیصلے کو چینج بھی فرما سکتا ہے شریعت کو چینج بھی فرما سکتا ہے اس کا وہ پبند تو نہیں ہے نا تو باقی جو رولز بیان ہوئے ہیں اور وہ کیٹیگوریکل ہیں ان کا ظاہرہ وہ پبند ہے ادھر وہ فٹ ہوگی لا تبدیل علی کلمات اللہ مثلا یہ رول ہے اللہ شرک معاف نہیں کرے گا آج کی ریٹ میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ چاہے تو فیرون کو جنت میں بھیڑ سکتا ہے تو یہ کلماتیں کفر ہیں یہ اللہ کا کلمہ نہیں بندلائے گا یہ رول کے طور پر لیکن جہاں آپ قرآن میں آئے کہ ہم کوئی آیت بھولا دیں یا منسوک کرے تو اس کے برابر یا نہیں لے آئیں گے تو یہ اللہ خود بتا رہا ہے تو یہ لا تبدیل علی کلمات اللہ کے ساتھ آپ اسے کیوں فٹ کر رہے ہیں یہ دو لاکھ چیزیں ہیں اس کو جھگڑا نہیں بنانا چاہیے باقی ناسوں کو منسوک کے حوالے سے الفاؤز القبیر فی اصول تفسیر یعنی قرآن کی تفسیر کے جو اصول ہیں وہ کتاب بیسیکلی انہوں نے لکھی ہے علماء کے لئے لیکن وہ آپ آج کل کے ہمارے پڑھے لکھے لوگ پڑھیں تو ان کو علماء سے زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی اور اسی لئے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اصول تفسیر کے تو جناب اٹھارا لوم چاہیے تو اس لئے قرآن پڑھو ہی نا سر قرآن ہم تفسیر کے لئے تو پڑھ نہیں رہے ہیں قرآن تو آیا تذکیر کے لئے اور تذکیر تو بلال عبشی کو بھی سمجھ آئے گی اور امار ابن یاسر کو بھی سمجھ آئے گی اور ابو بکر و منثمان علی کو بھی سمجھ آئے گی حضرت بلال کے پاس کونسی ڈگرییں تھیں کس مدرسے کی امار ابن یاسر کونسی ڈگرییں تھیں تذکیر نصیحت اس لئے قرآن کو ہم نے تذکیر کے لئے سان کیا ہے تو ہے کوئی سمجھنے والا باقی یہ کہنا جی قرآن پاک میں بڑے بڑے مشکل حکام آتے ہیں وہ مشکل تذکیر کے لئے نہیں ہے ورنہ تو وہ واقعی ایسے مشکل ہیں جو آپ کے بزرگوں کو بھی نہیں آتے جب آپ کے بزرگ امام غزالی کی میں سعادت میں لکھ گئے ہیں کہ سورٹ جو ہے زمین سے ایک سو ساٹھ گناہ بڑھا ہے اور میرے جو ہے وہ تیسری کلاس کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ سورٹ زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑھا ہے تو اس حوالے سے تو امام غزالی سے دانوالج زیادہ اس کے پاس ہے اس فیلڈ میں تو میں اب امام غزالی کو کہہ جہل ڈکلئر کر دوں گا نہیں تو سائنس کی فیلڈ میں جو قرآن پاک کی ایک ہزار کے قریب آیات ہیں تمہارے علماء کو تو ان میں سے اکثر کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن قرآن میں جو پورشن نصیت والا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے آخرت میں مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو اللہ کے حکمات پورے کرو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو سر اس کے لئے کونسی ڈگری کی ضرورت ہے یہ تذکیر ہے اور یہ قرآن پاک میں کم از کم چار دوائی آیت ریپیٹ ہوئی ہے سورة القمر کے اندر بار بار ریپیٹ ہوئی ہے لیکن مولوی پھر بھی کہتا ہے مشکل ہے میں اسے بوچھتا ہوں یہ تو تھی عسان قرآن میں کہاں لکھا ہے قرآن سمجھنے کے لئے مشکل ہے تو ہے کوئی جو قرآن سے دور بھاگے فوراں بھاگ جائے تو تسی قانی کی تو قرائی ہے قانی کو لکرائی ہوئی ہے